کو براہی راست لے چلیں گے مشریر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں بنانے کی بات کی ہے تو میں نے کہا کافی دن ہو گئے کہ ہم کچھ سچ شاید بھولنا گئے ہیں تو کچھ سچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا شہباز شریف صاحب اور ان کی امیجیٹ فیملی یعنی کہ ان کے بچے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر بچے جو ہیں ان کے کیس کو لے کے میں آپ کے خدمت میں بہت دفعہ اسی فورم پہ بہت ساری چیزیں شیئر کر چکا ہوں جو پورا ایک منی لانڈرنگ کا ایک نیٹورک چلایا گیا دس سال کس طرح سے چلایا گیا کون علاقار تھے کن کن لوگوں کے نام پہ کمپنیز بنی استعمال کیا گیا اور ان کا لنک کس طرح سے شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے ساتھ ملتا ہے اور ان سے انہوں نے کون سے فائدے بینیفٹ ڈائریکٹ حاصل کیے اس وقت آپ جانتے ہیں یہ تمام چیز جو تھی ایک شروع ہوئی تھی فائننشل مانیٹرنگ یونر جو ہے ایف ایم یو جو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کام کیا گیا جس کا کام ہے کہ جو بھی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینکنگ کے مد میں ان کو ریپورٹ کیا جائے تو ایسی ہی ایک سسپیشیس ایک سزائی بہت زیادہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز ریپورٹ ہوئی تھی نیاب کو جہاں سے اس تفتیش کا آغاز ہوا اور پھر جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی گئی بہت ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہوئی بہت سارے جرنلسٹ نے اس کے اوپر کام کیا اب وہ تمام شوائد تمام داکومنٹری ایویڈنس ایک ریفرنس کی صورت میں کیونکہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے یہ بات کیا صرف پریس کانفرنسز تک محدود رہے گی یا اس میں کچھ آگے بھی چیزیں نکلیں گی تو اس میں ایک بڑا اہم سٹیپ ہے جس کو شاید زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا وہ نیاب کا ریفرنس جو ٹی ٹی کیس ہے جس کو عام زبان میں ہم ٹی ٹی کیس کہتے ہیں وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں داخل ہو چکا ہے یہ اس ریفرنس کی کاپی ہے اس ریفرنس سے اچھا اور مضبوط ریفرنس نیاب کا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی فائل ہوا ہوگا پاکستان میں پچپن والیمز میں مشتمل پچیس ہزار صفات اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بینکنگ کیا ایویڈنس ہے بڑا سریٹ فورڈ سے ایویڈنس ہوتا ہے کمپنیز کے ریکارڈز ہیں سی سی پی کے ٹیکس کی اس کے اندر ریکارڈز ہیں الیکشن کمیشن کے ریکارڈز ہیں فورن ریمیٹنسز کے ریکارڈز ہیں سویفٹ میسیجز ہیں فارم آر ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس ریکارڈ کا حصہ ہے میری خواہش تو تھی کہ میں وہ پچپن کے پچپن والیمز آپ سے شیئر کر سکتا میں نے دالت میں درخواست بھی دی ہوئی ہے لیکن ابھی تک مجھے صرف ریفرنس کی کاپی اور آئیو ریپورٹ مل سکی ہے افیشلی جس کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے صافیوں نے دی بھی ہوگی آپ دے بھی سکتے ہیں اور آپ کو افیشلی کیونکہ یہ سارا پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیٹ نائنٹیز میں دیکھئے تو یو ایس کی سینٹ نے جب منی لانڈرنگ کے اوفینس کو باقاعدہ اس کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے پڑھا تو جو چار کیسز لیے گئے تھے ان میں سے ایک کیس انفورچنیٹلی پاکستان کا بھی تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کے ایس جی ایس کو ٹکنا کیس کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو سٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ ٹی ٹی کیس جو ہے اس ٹی ٹی مافیا کا وہ کیس بنایا جائے گا کیونکہ اس زمانے سے لے کے آپ تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہے جس کا کریڈٹ بھرک آف نیپ کی انویسٹیگیشن ٹیمز کو جاتا ہے کچھ میں تفصیلیں تفصیلات ہیں اس ریفرنس سے مطلق کو میں ککلی شیئر کرتا ہوں پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں اس پورے جو پچیس پچپن والیمز کا جو ریفرنس ہے پچیس ہزار صفات پر مشتمل اس میں سولہ ملزمان نامزد کیے گئے ہیں سولہ اکیوز پرسنز ہیں جس میں سے چھے فیملی میمبرز ہیں شباہ شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کے افسر براہ ہیں پورے رنگ کے یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں جن جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ سب لوگ شامل ہیں دس ان کے اکمپلسز ہیں دس لوگ وہ ہیں جو مختلف رولز میں ان کو اسسٹ کرتے رہے معاولت فرام کرتے رہے اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے چار بڑی امپورٹن چیز ہے چار اس کے اندر اپروورز بھی ہیں یعنی کہ چار وہ لوگ ہیں جو ملزمان کی مد میں آتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا گناہ قبول کر کے اپنا سارا رول ڈسکلوز کیا اور پروسیکیوشن کی اسسٹنس کی جس کی وجہ سے ان کو اپروور بنا دیا گیا یعنی کہ سلطانی گواہ تو ان چار لوگوں نے شباز شریف اور فیملی کے خلاف گواہ دی اس کے علاوہ اس میں بڑی امپورٹن چیز ہے ان میں سے ان کمپنیوں کے تفصیل تو میں آپ سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں تین بینامی کمپنیاں فرنٹ کمپنیاں بھی اس ریفرنس کا حصہ ہیں ایک کمپنی ہے گوڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ یہ کمپنی بنائی گئی ایک نصار گل اور احمد علی احمد کے نام پر نصار گل ان کے سی ایم ہاؤس میں دس سال ڈائریکٹر پولٹیکل افیض رہے شباز شریف صاحب کے دوسرے علی احمد صاحب ڈائریکٹر سٹریٹیجی رہے نصار احمد گل زیر حراست ہیں وہ بھی اس میں ایکیوزڈ ہیں علی احمد شاید ابھی تک مفرور ہیں اشتیاری ہیں اس کیس میں اس کیس نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی اور ریفرنس کے اندر ڈائریکٹ شواید دکھائے گئے کہ کس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے شباز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے دوسری بینامی کمپنی یونیٹا سٹیل کے نام سے ہے اس میں بھی یہ دو اشخاص اور تیسرا شخص طاہر نکوی جو کہ اسسسٹنٹ مینجر ہے شریف گروپ آف کمپنیز میں اس کے نام پہ تھی یہ دوسری بینامی کمپنی دکھائی گی جس میں یونیٹاس یونیٹاس تیسری کمپنی جو ہے وہ نسار ٹریڈنگ کنسرن ہے اور یہ کمپنی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کمپنی نام ریجسٹرڈ ہے راشد کرامت کے راشد کرامت جو ہے اس کو کاغذات میں اگر آپ دیکھیں تو شریف گروپ آف کمپنیز میں وہ پرچیز اسسٹنٹ ہے اٹھارہ یا بیس ہزار پیاس کی تنخواہ ہے اور اربو روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آرہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ریفرنس کا حصہ بھی ہے انویسٹیگیشن ریپورٹ وان سیمٹی تری کی آپ پڑھئے اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک کمپنی ہے جو اس ریفرنس کا حصہ بنی ہے ابھی اور بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اس ایک کمپنی کے اندر کک بیکس اور کمیشنز بھی وصول کیا جاتے تھے کیونکہ پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو مختلف تھکے داروں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے مختلف پارٹی کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہمزہ کو دیئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیئے یا کوئی عوضہ لینے کے لیے پیسے دیئے تو وہ نصار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیوں جمع ہو رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے پارٹی فنڈ کے اندر کیوں نہیں جمع ہو رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر پیسے دے کے عوضے دیے چاہتے ہیں چاہے وہ پارٹی کے عوضے ہوں یا سرکاری عوضے ہوں ایک دو تو میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر بڑی واضح مثالیں ہیں کہ ایک شخص کو بیت المال کا پنجاب کا لگا دیا گیا اور اس سے پہلے ایک کروڑ روپیہ اس نے حمزہ شہباز کو دیا جو اس نے نسار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر جمع کر آیا تو اس طرح کے بہت ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہائلائٹ کی گئی ہیں اس کیس کے اندر اس کے علاوہ بڑی ایک امپورٹن چیز ہے کہ ایک سو ستہتر وان سیمٹی سیون فیک فورن ریمیٹنسز جس کو عام زبان میں ہم ٹی ٹی کہتے ہیں وہ اس ریفرنس کا حصہ ہے اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ان کی سالگیرہ بھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ سالگیرہ کے حوالے سے شباز برث ڈے گفت پیش کر دوں اس میں وہ لکھا ہوا ہے لفظ استعمال کیا ہے وان سیمٹی سیون فیک فورن ریمیٹنسز اکیس آف ارگنائز انٹرنیشنل منی لانڈرنگ کہ ایک یہ بڑا ہی ارگنائز قسم کا گھینگ ہے جس نے ارگنائز منی لانڈرنگ کی ہے اور اربوں ربے کی منی لانڈرنگ ہے اور اس میں وہ تمام جو فیک ریمیٹنسز ہیں ان لوگوں کے نام پہ ساری اس وقت وہ ریفرنس کا حصہ ہیں چاہے وہ منظور پاپڑ والا تھا یا کوئی ریڈی بان تھا دیسرا تھا وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریفرنس کا اگر آپ دیکھئے تو انویسٹیگیشن ریپورٹ کے صفحہ نمبر ایک ایک سو آٹھ سے شروع ہوتا ہے بینیفیشل انٹرسٹ آف شباز شریف کیونکہ یہ بڑا سوال کہتے رہے ہیں شباز شریف صاحب پبلیکلی بھی کہتے رہے ہیں اور نیپ کے سامنے بھی جا کے کہتے رہے ہیں کہ جی میرے بیٹوں کا کاربار ہے آپ ان سے پوچھیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو اس چیز کو بھی نیپ نے میں سمجھتا ہوں بلکل ڈسٹرائے کر دیا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ ایک انیلیسز اس کے ون سیمٹی تھی کی ریپورٹ کے اندر دے دیا ہے کہ بینیفیشل انٹرسٹ آف شباز شریف ان فیک فورن رمیٹنسز لانڈرڈ پروسیڈز کہ جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دن تھا اس کو کس طرح سے شباز شریف صاحب نے استعمال کیا اس کی تین میں مثالیں جو بلکل ڈاکومنٹڈ ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مثال ہے کہ ان کی جو ایمپورٹڈ لینڈ کروزر تھی بڑی مشہور ہے وہ اس کی کسٹم ڈیوٹی انہی اکاؤنٹس میں سے پی کی گئی انہی جو ٹی ٹی کی رکوم تھی اس سے وہ پیمنٹ کی گئی دوسرا دو گھر خریدے گئے دو ڈیفرنٹ گھر خریدے گئے فیز فائی ڈی اچ اے لاہور میں ان کی پیمنٹ انہی ڈی ٹی سے جو فورن ٹی ٹی آئی ہوئی تھی فیک ٹی ٹی تی تی تھی کسی پاپڑ والے کے نام کسی ریڈی بان کے نام کسی ایک عام ہاکر کے نام انہی کے آئی ہوئی ٹی ٹی میں سے ان کے جمع کیے گئے کیونکہ شباز شریف صاحب تو خادم اعلیٰ تھے وہ تو اپنی تنخواہ بھی دام کر دیتے تھے اپنے پاس ان کا کوئی یہ ان کا ڈیکلیڈ ہے کہ میں نے ایک پیسہ بھی ایک دھیلا بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا لیکن چونکہ وہ ان کی کافی زیادی زوجیات تھی تو انہوں نے جب کسی کو توفہ دینا ہوتا تھا تو وہ اسی مال میں سے پیسہ لے کے اس کو توفہ دیتے تھے تو دو ڈی اچ اے کے گھر بھی انہی پیسوں سے خریدے گئے اور اس کی منی ٹریل موجود ہے یہ کسی کا زبانی بیان نہیں ہے کیونکہ شباز شریف صاحب زبانی بیان نہیں مانتے کسی کا اس کے علاوہ ویسپرنگ پائن میں ویلاز ہیں وہ بھی خریدے گئے ان کی بیگم قیمینہ دوانی کے لیے انہوں نے ان کو گفٹ میں کیے وہ بھی انہی پیسوں سے اور وہ فیک ٹی ٹیز دکھایا گیا ہے کہ وہ آ کے گلتی ہے ان کی پہلی زوجہ نشرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں اور وہاں سے سیم ڈے ٹرانسفر ہوتا ہے شباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں اور شباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ پیمنٹ ہوتی ہے ویسپرنگ پائن کی ویلاز خریدنے کے لیے اور سمیلرلی ڈی ایچ اے کے گھروں کو خریدنے کے لیے یہ بھی تمام چیزیں اب اس ریفرنس کا حصہ ہیں ساتھ ساتھ اس میں حمزہ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر درج ہیں جو میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا کہ پنجاب کے مختلف ٹھیکے داروں پارٹی کے عودے داروں اور بزنس کنسرن سے ڈائریکٹ پیمنٹس وصول کی کیونکہ پورا کنیکشن بن جاتا ہے کہ بیسیکلی پیسہ جا رہا ہے نسار ٹریڈنگ کے کنسرنز میں اسی پیسہ میں سے اسی اکاؤنٹ میں سے پیسے پھر نکل کے ان کے ہی اپنے کمپنیز کے اکاؤنٹس میں اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور ٹرانسفر کروانے والے ایون چیک لے جانے والے کیش لے جانے والے دو ٹرسٹڈ دو ٹرسٹڈ کیش بوائز ہیں ایک کا نام ہے شویب کمر اور ایک کا نام ہے مسرور انور شویب کمر اور مسرور انور دونوں زیر حراست ہیں اور اس کیس کے اندر ملزمان ہیں اور اگر آپ اس میں ملزمان کی لسٹ میں دیکھیں گے تو ان کا نام جو ہے وہ سیریل نمبر بارہ میں ہے مسرور انور مسرور انور اور مسرور انور شویب کمر اور شویب کمر پر پندرہ نمبر پہ اکیوز ہے یہ وہ دو ٹرسٹڈ کیش بوائز تھے جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں معاونت فرام کی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آہ بینکنگ کے نظام کے اندر آپ اگر آپ پچاس ازاز یا پچاس ازاز زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے تو اسی شناختی کارڈ سے یہ ٹریس ہوئے اور اسی ٹریس کرنے سے ہی ان کے تمام فیک اکاؤنٹس کا اور بینامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا تو ان کے جو آکسفورڈ کے پڑے ہوئے بچے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیکس ٹائم جو مری لانڈرنگ کریں تو کوئی سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ اپنائیں سارے تعلیم جو آکسفورڈ سے نہیں ملتی کوئی یہاں سے ٹارٹ وال سکول سے بھی کچھ پڑھ رہنے تو شاید نہ پکڑے جا سکیں یہ تو جی ان کے اس ریفرنس کا سارا قصہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا رہا جو بھی چیزیں آن ریکورڈ تھی وہ تمام اب ریفرنس کا حصہ ہے فرد جمع ان پر آئید ہونے والی ہے اور ان کے ہیلے بہانے بدستور جاری ہیں جب یہ باہر ہوتے ہیں تو اتنے صحتمند ہوتے ہیں کہ نو نو گھنٹے کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھ کے باشن دے سکتے ہیں لیکن جب عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہائے میں مر گی اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب یہ جو ہے یہ جس کو اس ون سیمٹی تھری کی رپورٹ میں اور نیب کے ریفرنس میں ارگنائز منی لانڈرنگ کا ایک گینگ کہا گیا ہے ان کی منی لانڈرنگ کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا نیب اسی سٹریم کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جو آپ کی آئی ہے ساری کی ساری ایف ایم یو کی ایسٹی آرز میں سے اب جب ان تحقیقات کا اور ان کے طریقہ واردات کا معلوم ہوا اور مکلف اداروں نے کام کرنا شروع کیا تو ابھی آپ کے نوٹس پہ آیا ہوگا پچھلے ایک دو دن سے خبروں میں ہے کہ ایف ای ای جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے شگر ملز کو لے کے جو شگر کمیشن کی پہرائے میں تو صرف ایک شگر مل ان کی رمضان شگر مل کے اندر ساڑھے نو ہزار ارب ساری ساڑھے نو ارب نو اشاریہ پانچ ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے اور وہ طریقہ واردات وہی ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں استعمال کیا کہ فیک اکاؤنٹس بنائے اپنے ملازمین کے نام کے ہوئے اب اس کی کچھ تفصیل بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا ان کا ہے ملک مقصود ملک مقصود رمضان شگر ملزی ساڑھے نو ارب روپے کی منی لانڈرنگ صرف ان کے گیارہ ملازمین ہیں گیارہ ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو استعمال کر کے ساڑھے نو ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے یہ صرف ایک شگر مل کی ایک سٹریم آف انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے ابھی تو جیسے جیسے معاملات کھلتے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی ان کی طرح سے نکلے گی لیکن یہ تھی یہ تو ساڑھے نو ارب وہ ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے اس میں تو بالکل وہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان گیارہ لوگوں کی تو آپ کو یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی سب سے پہلے نام ہے ملک مقصود کا ملک مقصود چپڑاسی ہیں پین ہیں ان کے شریف گروپ آف کمپنیز میں ان کی مہانہ تنخواہ ہے سولہ ہزار روپے یہ جو سولہ ہزار روپے ملک مقصود صاحب لیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں دو اشاریہ تین ارب روپے نکالا اور ڈالا گیا دو اشاریہ تین ارب روپے اس کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی اچھا صرف دو سالوں میں دو ازار سولہ اور سترہ میں اب ملک مقصود صاحب کی ایک اور بھی پتہ بھی شاید ان کی سالگیرہ شہباز شریف سے نہ ملتی ہو لیکن ایک اور چیز ان کی بڑی ملتی ہے شہباز شریف سے دونوں کے وینگ اپننگ فارم کے اندر جو پتہ لکھا ہوا ہے پارسپونڈنگ ایڈریس وہ سیم ہے سیون ایم نیو مسلم ٹاؤن کا پتہ ہے جو ان کی کمپنی کے دفتر کا پتہ ہے تو یہ تو ایک ان کی قدر ہے باقی ملک مقصود جب ملے آپ کو ملیں یا مجھے ملیں میں ان سے پوچھوں گا سالگیرہ تو سیم نہیں ان کی اگلے ہیں جی ازار عباس صاحب یہ کلارک ہیں ان کے دفتر میں شریف گروپ آف کمپنیز میں ازر عباس نو ہزار پیہ سیلری ہے دو ہزار گیارہ میں انہوں نے جوائن کیا ان کے گروپ آف کمپنیز کو نو ہزار پیہ تنخواہ مہانہ لینے والا شخص اس کے اکاؤنڈ میں ایک اشاریہ دو ارب روپے کی ملے لانگر تیسرے ہیں جی غلام شبر غلام شبر صاحب بھی کلارک ہیں دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار چودہ تک ایک اشاریہ ایک ارب روپے کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں چوتھے ہیں خزر حیات نظر صاحب اسسٹنٹ اکاؤنٹ ہیں رمضان شگر بل میں مہانہ تنخواہ ہے اٹھتیس ہزار روپے مہانہ تنخواہ ہے اٹھتیس ہزار روپے اور ان کے اکاؤنٹ میں ایک اشاریہ چار ارب دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار چودہ تک کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے پانچ میں ہیں محمد انوار صاحب یہ بھی چپڑاسی ہیں شریف گروپ میں اور ان کے اکاؤنٹ میں آٹھ سو اسی میلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار پندرہ تک چھٹے ہیں اکرار حسین صاحب یہ اکاؤنٹ کلارک ہیں رمضان شگر مل میں ساڑھے چھ سو میلین کی منی لانڈرنگ تین سالوں میں تنویر الحق صاحب آئی ٹی برانچ میں کلارک ہیں پانچ چار سو بارہ میلین کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے توقیر الدین اسلم مینجر سیلز ہیں چار سو اسی میلین توقیر الدین اسلم چار سو اسی میلین کی منی لانڈرنگ ان کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مزید تفتیش جاری ہے چار پیپر کمپنیاں یعنی کہ کاغذی کمپنیاں ان توقیر تنویر توقیر صاحب ہیں ان کے نام ریجسٹرڈ ہیں اس کا بھی ابھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کتنے کا پلتہ لگایا گیا ہے گلزار احمد خان صاحب ہیں چار سو پچیس میلین کی منی لانڈرنگ یہ بھی ایک کم تنخواہ پہ رمضان شگر مل میں ملازم ہیں مسرور انور جو کیش بوائے ہیں اور ان کو ان کی گروشریف گروپ میں ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ رائیڈر کا ہے جس کی پچیس زیادہ کے تنخواہ ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں دو سو تیس میلین کی منی لانڈرنگ کی گئی رانہ وسیم منیجر آئی ٹی ان کے اکاؤنٹ میں دو سو پچاس میلین کی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے تو یہ صرف گیارہ اکاؤنٹس کا حساب ہے ان کے گروپ کے ملازمین کا ساڑھے نو ارب روپیہ دیکھیں یہ اتنے سخی ہیں سلمان شہباز صاحب یا جو پورا خاندان ہے کہ آپ ان کے ہاں ملازمت کریں چاہے آپ چھوڑاسی ہوں اکاؤنٹس کلرک ہوں آئی ٹی شائٹی جانتے ہوں دو تین ارب روپیہ آپ کو دے دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ ایسے سکھیں اب رمضان شگر مل کس کی ہے رمضان شگر مل ہے جو ان کے فیملی سیٹلمنٹ کے بعد شہباز شریف فیملی کے حق میں ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب خود پولٹکس میں تھے تو انہوں نے یہ مل کا انتظام و انسلام اپنے دو انتہائی ہونہار سپوتوں کے سپرد کر دیا جو حمزہ اور سلمان شہباز ہیں تو یہ تو سارے ڈائریکٹلی رسپونسیبل ہیں بیکارز جو رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے ان چیزوں کی وہ کمپنی کے سارے اس کے اوپر برابر کی ہوتی ہے یہ بیسیکلی میں نے آپ سے جو شیئر کیا تھا میں آپ کو پھر چھوڑی جاتا ہوں یہ بالکل جو ہم نے ذائچہ کھینج کے دیا تھا یہ اسی ذائچہ پر پورے ہوتا رہے ہیں یہ پورا جو نیٹ ورک ہے منی لانڈرنگ کا یہ اس کے اوپر بالکل پورا اترتے ہیں اب میں آپ سے آپ کی توسط سے چونکہ آج ان کی سالگیرہ بھی ہے ستر سال کے ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انسان کو سچ بولنا چاہیے تو مجھے پتہ نہیں ابھی پتہ چلا تھا کہ شاید کوئی آج ان نشان کو قوم سے خطاب بھی کرنا ہے پریس کانفرنس بھی کرنا ہے تو میری تو کسی سوال کا جواب نہیں دیتے لازٹ ٹائم میں نے ان سے کوئی سترہ سوال کیے تھے اس کا جواب نہیں ملا پھر کوئی میں نے بارہ سوال کی اس کا جواب نہیں ملا پھر میں نے کہا کہ شاید سوال زیادہ ہیں تو اب میں صرف چار سوال لے کے آگیا ہوں میرے یہ چار سوال پتہ نہیں اسلامباد سے کرنی ہے لاہور سے کرنی ہے چلیں لاہور میں جو آپ کے بھائیں ہیں ان سے پوچھ لیں یا تک میرے سوال پوچھا دیں میں تو اپنے سوالوں کا جواب لیے پھیر رہا ہوں انہی کے پیچھے تو میں نے پی ایم سے ریکویسٹ کر کے پارلیمنٹ میں چلا گیا ہوں ایڈ ایز اگوائزر لیکن وہاں بھی مجھے دیکھ کے بار جاتے ہیں بار کیف میرے چار سوال جو شہباز شریف صاحب کے لیے محترم شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں سوال نمبر ایک کیا آپ کے صاحبزادے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز آپ کی ایمان پر پنجاب میں سن دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کرپشر اور کک بیک کا نظام نہیں چلاتے رہے سوال نمبر دو 2008 سے لے کے دو ہزار دس تک کیا یہ درست نہیں کہ اسی کرپشن کے پیسے کو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے ایک منی لانڈرنگ کا ارگنائز نیٹورک بنایا جس کی ڈے ٹو ڈے نگرانی آپ نے سلمان شہباز کو سنکی ہوئی تھی سوال نمبر تین کیا یہ درست نہیں کہ آپ گائے بگائے حسب ضرورت اس کالے دن سے مستفید ہونے کے لیے اس میں سے پیسے نکالتے رہے جیسا کہ ویسپرنگ پائن کے ویلاز خریدے ڈی ایچ اے کے مکانات خریدے گھر خریدے اور اپنی امپورٹڈ لینڈ پروزر کی کسٹم ڈیوٹی ادا کی اور آخری سوال ان سے ہے کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت لینڈن میں مقیم آپ کا خاندان جس میں باقی تمہیں لوگوں کے نام نہیں لیتا لیکن آپ کا مفرور بیٹا سلمان شہباز اور مفرور داماب علی عمران شامل ہیں کیسے اور کن پیسوں سے اپنے خواہد پورے کر رہے ہیں کیونکہ اور ان کا برطانیہ میں کیا کاروبار ہے سال ڈیرھ سال سے زائد ہو گیا ہے فاؤنڈ کا کنورجن ریٹ پاکستانی روپے کے ساتھ تو دیکھیں تو کوئی دو سو بیس روپے تک جاتا ہے تو وہ کون سے زرائیں ہیں جس کے ساتھ یہ لینڈن میں اس وقت اپنا وقت گزار رہے ہیں کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ان کا برطانیہ میں کوئی کاروبار نہیں تو میری آج آپ کے تو اثر شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ میرے سوالوں کا امانداری سے جواب دیں اگر وہ جواب نہیں دیتے تو میں پھر انشاءاللہ آگلے آنے والے دنوں میں یہ بھی بتا دوں گا کہ لینڈن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیا کچھ کر رہے ہیں آخر میں ایک دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا ویسے مجھے آج بڑا افسوس بھی ہوا کہ آج سالگرہ کے دن بتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا یہ بھی ایک ویسے بڑا غلط بات ہے بزرگوں کا اعترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے ہیں ویسے خود بھی بزرگ خاتون لیکن شباز شریف صاحب تو بزرگ ہیں میں خود ان کو اعترام میں چاہ چو کہتا ہوں لیکن ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ان کی پارٹی میں یا وہ نواز شریف کے رپزنٹیٹیو نہیں ہیں جو لوگ کھانے پہ گئے تھے تو اس لیے اس کی بھی میں ویسے کنڈمنیشن ہی کرتا ہوں باقی اب آپ لوگوں کے جو سوالات ایک عام سوال ہے سلاولا صاحب پہلا آلکہ کرنا پڑھو جائے اتنی ریاضیں غائر ہو گئے ہیں جب یہ چیزیں خود کو جنی جاتے ہیں ان پر افیشن ایسیت میں اس کی سمجھتے ہیں اس کا اپنے پوزیشن کیا ہے یہ مطابق دوسرا ایک بار زندگی آتی ہے آپ ان سے بھی اس کا خلا کر سکتے ہیں ساڑھے دو عرب اپنے پڑھو جائے ہوتی ہے منی لارڈنگ جیلی اکاؤنس کی منی لارڈنگ جیلی اکاؤنس کی اس پہ انڈیا مارکان تو خرد رکھتے ہیں سب دکھے ہوئے ہیں کیا عام لوگ بھی دکھے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کبھی آٹی پریس کنٹ ہوں گئے اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ ساڑھے دو عرب کی جو جیلی اکاؤنس کی جو کس قسم کے جرائے تھے کیا اس سے برکستان مدنام نہیں ہوتا جیلی اکاؤنس کی جیلی اکاؤنس کی جیلی اکاؤنس کی جو ادامتوں میں بھی فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے سناللہ صاحب بڑا اچھا آپ کا سوال ہے دو چیزیں ہیں ایک تو آپ افیشل حیثیت کی بات کر رہے ہیں سب سے بڑا حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر الزام تراشی سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک سپوٹلائٹ میں ہوتے ہیں تو حکومت کا نیریٹیو جانا بڑا ضروری ہوتا ہے اور حکومت کا نیریٹیو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک اعتصاب کے منشور کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے ہیں اعتصاب کا منشور آپ سے تقاضہ کرتا ہے کیونکہ آپ میڈیم ہیں جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ میڈیم ہیں جس طرح سے میں میڈیم ہوں اپنی پارٹی کا آپ میڈیم ہیں اپنے پروفیشن کا آپ کے توسط ہماری آواز اس کیمرے کے توسط ہماری آواز اس عوام تک پہنچتی ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کون سچا ہے کورٹ جھوٹا ہے ابھی آج اس سے تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے بیٹھ کے اپنی صفائیاں دینی ہیں کیا ان سے یہ سوال نہیں بنتا کہ وہ اپنی صفائیاں جا کے عدالت میں دیں جب کوئی اپنے الزام کا آج ایک ریلی نکلی ہے باراکو سے ٹھیک ہے باراکو سے ریلی نکل کے آئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ اپنے عدالتوں میں آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ عدالتوں میں پیشی کے لیے آتے ہیں جس طرح ایک عام آدمی جاتا ہے آپ عدالت میں پیشی کے لیے جائیں یہ ریلی نکال کے آپ کیا عدلیہ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں یا آپ نیب کے انویسٹیگیٹرز کو ڈرانا چاہ رہے ہیں یا آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کی بھی باری آئے گی ہم آپ کا نام ای سیل پر ڈال دیں گے آپ کو نکل دیں گے یہ سوال دونوں طرف بنتے ہیں باقی آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ یہ چیزیں صرف عدالت کے اندر ہوتی ہیں وہاں عدالت میں ہی ہوتی ہیں لیکن وہ والے سٹینڈرز آپ کے یہاں اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنا عدالت کے اندر تو کوئی جواب ان کا عدالت کے اندر آتا نہیں ہے اور اس سے پہلے الزام تراشی مجھے بتائیے جتنے نیب کے اکیوزد ہیں جب وہ پیشی پہ جاتے ہیں باہر نکل کے وہ ایک پوری تقریر کر کے جاتے ہیں وہ نیب کے پاس تو وہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ بتائے یا تو پھر یہ کرے کہ نیب پوری ان کو جو ان کی چار شیٹ ہوتی ہے وہ پہلے نکال دیا کرے تو یہ میرا خیال ہے بیلنس کرنا دورہ ضروری دوری سر آپ صبح میں کہتا ہوں سناولہ کو رکھنے نیب میں بہت اچھا ہوتا ہے ازاز صحیح تو ہی نیب کا سپوکس پرسن نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تو یہ دیکھیں نیب کی نیب نیب دیکھیں دو چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں دیکھیں تین چیزیں ہیں کسی بھی کیس کے اندر جب کیس فائل ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر جو نیب کے قوانین کے مطابق کیسز ہیں اس کی جو کنکلوجن ہے اس دو طریقے ہیں تین طریقے کہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں کیس پورا چلے گا اور کوئی کنویکٹ ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیس پورا چلے گا کوئی بندہ ایکوٹ ہو جائے گا تیسرا آپشن نیب کے قانون میں واحد موجود ہے پلی بار گین کا اب اگر کوئی شخص پلی بار گین کر لیتا ہے تو اس نے اس حد تک اپنا جرم بھی جو بھی اس کے اوپر چارج ہے وہ قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو جرمانہ تھا اس نے وہ جمع کرا دیا اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو بیریہ ٹاؤن کا کیس سپریم کورٹ میں بھی تھا اس میں میرا خیال میں سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہوئی ہمارے ہسٹری کی ساڑھے چار سو پونے پانچ سو ارب کے قریب اس کی یا آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا تو اس کی بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں کوئی ابھی تک ڈیفولٹ نہیں ہوا تو اب وہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر کمپلائنس ہو رہی ہے کہ ریکاوری ہو رہی ہے تو اب آپ کا اگر کوئی ذاتی اناد ہے تو وہ تو دیکھیں آپ خود اس کو بلکتیں سر آگے آجائے جب تک وہ سچ نہیں بولیں گے دیکھیں تانگ دونوں نے مجھے کیا ہوا ہے ایک سال سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے لندن کی کوٹ میں میرے اوپر مقدمہ کریں گے انہوں نے بھی تک مقدمہ نہیں کیا سوالوں کا میرے جواب نہیں دیکھتے اور الٹا پھر مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں میں تو دیکھیں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں آپ ٹرٹ کمیشن کی بات کرتے ہیں آپ خود پہلے سچ بولنا شروع کریں ساری چیزیں صاف واضح ہو جائیں گی ہو سکتا ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کو شاید تیار ہو جاؤں ہو سکتا ہے شباز شریف صاحب جو کہتے ہیں جو اپنا ڈیفنس دیتے ہیں انہیں نے آج تک اپنے بچوں کا ڈیفنس میں دیا وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے سلمان اور حمزہ کو پتا ہے اگر وہ بات سچ بھی مان لی جائے تو اپنا وہ جرم تو مان لی جائے کہ سلمان اور حمزہ آپ کی ناک نیچے یہ سب کچھ کر رہے تھے آپ بھی کے ناک کے نیچے آپ نے ان کے دو کارندے یہ نصار گل اور علی احمد کو ڈائریکٹرز لگایا ہوا تھا سی ایم سیکٹیریٹ لاہور میں اور وہ سی ایم سیکٹیریٹ فیزیکلی چلا رہے تھے تو ایسے جب سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ اپنے آپ کو الزام سے بری و زمانی کر سکتے اور آپ وہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ جب آپ اسی پیسے سے آپ اسی پیسے سے اپنا تمام اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں بغیر یہ سوال کیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا تو اس لئے ان کے اوپر بات بنتی ہے میری کوئی شہباز شریف کے ساتھ کوئی ذاتی اس طرح سے اناد نہیں ہے وہ تو ویسے ہی میں چونکہ کبھی جسا آپ نے لائٹر موڈ میں سوال کیا میں لائٹر موڈ میں ان کو چاچو بھی کہہ دیتا ہوں ہیں تو وہ بزرگی ویسے تو میرے بال نہیں انہوں تو بال بھی لگوائے ہوئے تو اسی لائٹر نوڈ میں ہے ادروائیز دیکھئے ہمارے سب کے اوپر ایک رسپونس بیلیٹی جس طرح آپ صحافی ہیں آپ کا کام ہے سخت سوال پوچھنے اس طرح سے اگر میں آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میرا کام ہے کہ میں ان کے اوپر سخت سوال پوچھوں بھی اور ان کے جو چیز نکلتی ہے وہ آپ کے سامنے بھی پیش کرو شہزا صاحبی شہزا صاحبی بتائیے کہ ہم اکثر یہاں پہ آپ سے بڑی زبدست کرافشن کی کہانیاں سنتے ہیں شہزا شریف کی اور فشنے دور کی لوگوزراں ہیں ان کی اور ڈائر کوٹ میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں لیکن حیال بھی بات ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ سابدہ دور کے اتصاب میں سلی ہیں فیصل غورہ صاحب ہیں ایک وزیر جن کی پراپرٹیز ہیں جنہوں نے کمپنیاں بنائی ہے ایک رکیہ ٹیکسنیم انہیں دیا ہوا اور بھی کچھ وزیروں کے بارے میں کرکشن کی کہانی آئی ہے تو کب اناؤنس کر رہے ہیں جن کے بارے میں کرکشن کی کہانیاں لوکل اور انڈرنیشن میلیاں میں آئی ہیں ان کے اقلاف کا سکر ایکشن کا دیکھیں دو چیزیں ہیں عزاز ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ابجیکٹیولی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج سے پہلے مجھے کوئی اوکیزن بتا دیجئے کسی بھی حکومت میں کہ اپنی ہی حکومت نے اپنی جو خود اعتصابی کی چاہے وہ اپنی پالیسیز کی ہے یا اپنے لوگوں کی ہے مجھے تو کوئی پہلے ماضی میں مثال نہیں ملتی آپ کو پہلے اس چیز کو تو کریڈٹ دے لیں شگر کمیشن کی رپورٹ پبلش کی گئی پبلک کی گئی اس کے اندر جتنے لوگوں کا کردار ہے چاہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں ان سب کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی گئی اچھا ہمارے لیے سب سے آسان کام ازازی ہونا تھا کہ جب شگر کمیشن کی رپورٹ آئی کیابنٹ نے اس کو پاس کیا پبلک کیا ایک وہاں پہ ایکشن میٹرکس بنا ہم نے وہ تمام اداروں کو خط لکھ دئیے پاکستان شگر میل اسوسییشن جس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ شامل ہیں انہوں نے اس ملک کے بڑے ترین وکیل ہائر کر کے تمام ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر جا کے اس کو چیلنج کر دیا اچھا اب یہ کہ تھوڑی سی بھی میری بغت ہوتی تو سب سے آسان کام ہمارے لیے ہوتا کہ ہم کہتے ہیں یہ تو کورٹ میں چلا گیا ابھی تو اس میں دیکھیں یہ آگیا سٹے آگیا گورنمنٹ نے ایڈ آل فورمز سٹارٹنگ فرم اسلامباد ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو تین ماہ کی مدت قلیل مدت میں ان تمام پورٹیشنز کو کنٹیسٹ کیا ایکٹیولی کنٹیسٹ کیا میں خود وکیل ہوں مجھے آپ کورٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہو وہ ایکٹیولی پرسو کرے تو چیزیں ہو جائے ایکٹیولی پرسو کیا اور آج اسی میں یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا اسی میں ابھی تین ارب روپے کی ریکاوریز ہو رہی ہے شگر مل سے پنجاب میں جو کسانوں کو پیسے نہیں دی اس میں سے چالیس سے پچاس کروڑ روپیا پہلے بہتر گھنٹوں میں ریکاور بھی ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں ہیں اور اس میں یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں ہو رہا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب شہداد اکبر کی تو شکر مل ہے نہیں اگر جس کسی مالدار آدمی کی شکر مل ہے یا جس کس نے کاروبار کیا ہے یا جو اقتدار میں رہا ہے دیکھیں اتصاب دو طرح سے ہوتا ہے آج کوئی اقتدار میں ہے اور اس کی کوئی چیز ہے اس کا ایک پروسس ہے جو اقتدار میں رہ چکا ہے فیصلے کر چکا ہے اور اس نے بنایا ہے اس کا پروسس ہے اب اگر مثال کے طور پہ میں اس میں بہت اس لیے نہیں جاتا کہ اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ پرسنل چال رہا ہے اس وقت فیصل وادہ صاحب کا اور جیو نیٹ ورک کا بہت شدید لڑائی چال رہی ہے میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں مختلف چینلز پر بیٹھ کے تو دیکھیں اس کے لیے نہیں نہیں میں آپ نے سوال کر لیے نہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے آپ کی اس وقت ایک پٹیشن اسلامباد ہائی کورڈ میں پینڈنگ ہے جس میں سے شاید آپ کے ہی ایک صحافی نے اس کو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے اور نیپ کا مجھے نہیں پتا شاید وہاں پہ انکواری ہے لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ان کا وہ تو سٹنگ منسٹر بھی ہیں آپ ان کا ورجن لے لیں لیکن آپ اگر ایک پرسن سپیسیفک کر کے بتاتے ہیں تو پھر وہ آج آپ یہاں پہ شکید دہانی کرا دیں راپ نوملی اور بخبرنامی میں میں لانے کی میں شکید دہانی کرا آپ کے وہ دیتے ہیں نہیں وہ آپ کے چینل پہ نہیں دیں گا میں دیکھیں عزاز دوسری بات یہ ہے میں اگر ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہاں بیٹھ کے کر دوں تو وہ پھر آپ کو حضم نہیں ہو سکیں گی اس لیے زیادہ بہتر آپ نے زیادہ کیا پھر آپ کی ریلی کے حوایث سے بھی زیادہ بہتر ہے میں کوٹ کا بہتر تھا آپ سے ہمارے آپ سے نقاتے دی رہتی ہیں سر آج ملی بات کی بہتر پیشی تھی وہ اسلام آباد آئی وہ سیر جانتا ہائی بے سیر جانتا ہمیں یعنی آمار بسکر اس لیے وہاں پا کے خات دات دارے لگی نہیں تھی اور اس کے چانو اتراب جانا مطابقی جوجہ اس ٹیک پن تھے بڑی مشکل تھی تو کوئی دوست سے ہمیں جانا پڑھ جبکہ کسی سیکیورٹی آردہ سے پوچھے مو کہتا تھا کہ ہمیں اکس سے بہتر آئے گئے ہمارے ایک سافی دوست ترانٹی فور سے بہتر لگا ہے شام کرنے سے بولیس پر انہوں نے کتھلا کر کے ایک خواہ نامر لے گئے اور ایک خبر بھی چاہیے جانا تھا کہ اس سے جو انا وہ اسراب رامت ہو رہا ہے مشتبہ شخص کیونکہ اکس سے بہتر آپ دیتے ہیں جو کون دیتا ہے نہیں ہے آپ کا بلکل میں نے بھی میں میٹنگز میں تھا تھوڑے دیر پہلے میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تو مجھے پتا چلا اور میں نے آئی جی کو میسیج بھیجا ہے کہ مجھے بتائے کیوں کسی صحافی کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ جو اوپر سے حکمات مجھے نہیں سمجھ جاتا اوپر سے کس کے میں بھی کئی دفعہ پوچھ رہا ہوں تو کہتے ہیں جو اوپر سے آئے جٹ چلیا کچھری یہ تو بدماشوں کی اس طرح کی منٹیلٹی ہوتی ہے نا یہ تو ملعبا یہ عزاز پوٹھوار کا اس کو پتا ہے ہم تو سارا دن یہاں کی کیا کلچر ہوتا ہے کسی ایک کی پیشی ہے عدالت میں پانچ سو بندے گاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں پچاس بندے ساتھ جا رہے ہیں جی بڑے چودری ہیں بھئی آپ کی کسی ایک عدالت میں کوئی کیس ہے آپ نے کیس کیا ہوا ہے آپ کے اوپر کیس ہوا ہوا ہے آپ عام شہریوں کی طرح کیوں نہیں جاتے ایک طرف آپ میکڈونرز کے اوپر اپنی پچھر ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی آج میں میکڈونرز سے برگر خود لائم میں لگ کے کھڑی رہوں میرے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے آپ پانچ سو لوگوں کو مجموعہ لے کے کیوں جاتے ہیں آپ کو اس کورٹ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے چلیں اگر آپ کو اپنا سیکیورٹی یا کنسرن ہے آپ اپنا سیکیورٹی کنٹیجن ساتھ لے جائیں پانچ بندے ہوں گے دس ہوں گے پندرہ ہوں گے پانچ سو بندے آپ یقین جانئے ہمیشہ جب اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے ان تظامیاں کے لئے ایک عذاب بن جاتا ہے اس کو مانیج کرنا اچھا خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے کچھ ہو جائے اس وقت سب سے بڑا الزام کس کے اوپر آئے گا ان کے اوپر نہیں آئے گا جو پانچ سو لوگ ساتھ لے گا الزام آئے گا پولیس کے اوپر لیکن جہاں تک وہ صحافی کے ساتھ بدسلوکی کی بات ہے اس کا میں نے سخت نوٹس لیا ہے میں نے آئی جی صاحب سے بھی میسیجن کو بیجا بھی میں نے ان سے بات بھی ہو جائے گی کہ یہ کیا انسیڈنٹ ہے دیکھیں اگر تو کوئی اسلے والی بات تھی تو وہ دیکھنا پڑے گا کیا ہے لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی حق ہی نہیں بہتا ہے سر دیکھیں بھی کوش ریپوٹر ہیں گوش جاتے ہیں نہیں ہوگی میں آپ سے اگری کرتا ہوں نہیں ہوگی لیکن ہم اس کی پوری ہم اس کی پوری انکواری کریں گے اور جس پولیس والے نے بھی ایسا کیا اس کو بالکل اس کو ایک ٹاسک لیں گے اس پی صاحب ہیں ان کو بھی در چھوڑا سا آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے سامنے یہ واقع ہو رہا ہے آپ اس کو وہاں پر منیز کریں آپ خود اٹھتے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھا ہوئے اور اس کی تو مدازم نے اس کو کھا کے جا کے سیل میں بند کر رہے ہیں یہ بھی وہ اس کے اوپر میں ابھی امیجیٹلی جا کے ایکشن کرتا ہوں سر شیف رشید کی حوالی سے جب ایسا نے پاس سے پوچھا کہ شیف رشید کو جوڑا کرا لیا جبکہ نویم نواز میں مناقات بھی رکھا 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 ہے اپنی پار یہاں آپ نے پینیس چاریس منٹی پیشنوی پس کیا شیف رشید کا سرمان شباز کا قائد اپنی پیشنوی کوئی بھی جانبی نے پیشنے ہوئے تو اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کیونکہ شوہر سکرنل میں بحکوں کے نام بھی آرہے ہیں اور ہماری شیف رشید جی شکریہ دیکھیں پہلی تو بات یہاں کہ آپ نے بلکل اس بات تو درستے کر دی ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں میری طرح کے لوگ جن کو بلائے نہیں گیا واتھتے ہیں میں نہیں پتہ ہوئی نہیں ہے لیکن جو لوگ گئے ہیں ان کے اوپر تو اب ان کے اپنی پارٹی نے چارٹ شیٹ کر دی ہے کہ ان کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ جو دوگلے چہرے ہیں اس کو تو میں نے خود بڑی قریب سے دیکھا ہے میرا تو پہلے سیاست سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا لیکن ابھی جب یہ ہماری تمام فیٹف کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی تو بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کھلے دروازوں کے پیچھے آگے کیا بات کرتے ہیں اس سے تو مجھے بڑی معیوب سے لگا کہ یہ شاید سیاست میں اس طرح کے دو چہرے رکھنا ان کے لئے کو ضروری ہوتا ہے جہاں تک جو جہانگی ترین اور علی ترین کے نوٹسز کی بات ہے تو کب کس حقومت نے اپنے ہی لوگوں کو نوٹسز اشیو کیے ہیں یہاں تو دو چیزیں ہیں یہ کیس ہائی کورٹ میں ایکٹیولی پرسو بھی کیا جا رہا ہے جو ان کی کمپنی ہے جے ڈی 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 و کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ف آئی اے کے نوٹسز کے اوپر چیلنج کیا گیا اس کو ف آئی اے اوپن لی کنٹیسٹ کر رہی ہے اور اس میں ابھی تک اس کنٹیسٹ کرنے کے وجہ سے کوئی سٹے آرڈر نہیں ہے ان کو دوسرا جو نوٹس ہے ف آئی اے نے کیونکہ شاہت آپ نے دیکھا با ان کی طرف سے جواب بھی ایک آیا ہے وہ میں نے میڈیا میں دیکھا ہے علی ترین کی وجہ طرف سے کہ جی میں آنے سے کاثر ہوں تو ان کو چار دن کے بعد کا دوبارہ نوٹس دے دیا گیا کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے لیکن میں یہاں یہ بھی واضح کرنا چڑھوں کہ یہ کوئی صرف جہانگی ترین صاحب کی مل کے اوپر یا ان کے اوپر ایف آئی ایک انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی جتنی ملے تھی باقی کمپلائے کر رہی ہیں ایون یہ جو شریف کی مل ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے اس ایشو کے اوپر چیلنج نہیں کیا ان کو جو ایف آئی اے کے نوٹسز گئے ہیں سلمان شباز کی تمام کو سلمان شباز کو جا رہے ہیں وہ تو ویسے ہی مفرور ہے لیکن اس کے کمپنی کے ڈائریکٹرز آ کے پیش ہو رہے ہیں ان کو یہاں سے بھی پرسو کیا جا رہا ہے کین کمشنر بھی پرسو کر رہا ہے کیونکہ کسانوں کے جو واجبات ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی میں آپ کو ابھی میں ڈیٹا کلیک کروارا ہوں میں بریف کروں گا وہ تین ارب کے قریب آہ ریکاوریز ہیں جو کسانوں کی مد میں اور ابھی انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب میں ہر مل کے باہر کیمپ لگایا تھا دس دس دن میں جس میں کسانوں سے مانگا گیا تھا کہ جس کسی کے جو بھی واجبات ہیں وہ یہاں پہ آ کے درج کروائے اس کی تصدیق کر کے وہ ریکاوری کی جائے گی کی قانون تو اس ملک میں چالیس سال سے موجود ہے کہ جو کسان کا پیسہ ہے وہ ریکاوریبل ہے with انٹرسٹ آپ اس کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ اس مل والے سے ریکاور کریں گے کیونکہ کسان والا بھی تو قرض لے کے وہ اپنا سارا گناہ اگاتا ہے تو اگر اس کو پیمنٹ ٹائم پر نہیں ہوگی تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی انٹرسٹ دینا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ایک قانون بنا ہوا تھا اس کا اطلاق نہیں ہو رہا تھا تو اس قانون کے اوپر ہم نے بڑی سختی سے عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے پنجاب میں for the first time آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ہسٹری میں کہ کین کمیشنر اور یہ food department active ہوا ہے اور recoveries کر رہے ہیں ان سے تاکہ کسانوں کو پیسے دیے جا سکیں اب پتہ روڈ سیس جو کہ پیسہ ان سے لیا جاتا ہے اور اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے روڈز کے اوپر اس کی وصولیوں میں اتنی زیادہ کوتا ہی تھی وہ چیز کی جا رہی ہے تو یہ تمام چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے صرف publicly چیز زیادہ وہ آتی ہے جہاں پر کنٹیسٹ زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ جانگیترین سب کنٹیسٹ کر رہے ہیں کوٹ کے اندر اگر ان کے ساتھ حکومت ملی ہوتی تو انہوں نے سب دس پٹیشنیں دس کوٹوں میں کی اور اللہ کے فضل سے ساری کنٹیسٹ ہو رہی ہیں تینکیو جی خبار مشہور داخلہ احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا نیب کی جانب سے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مانی لانڈرنگ کا نیٹورک کیسے چلایا گیا اور اس کیس میں چار افراد اپنا گناہ تسلیم کرتے ہوئے سلطانی گواہ بھی بن چکے ہیں